اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہیں آپ تب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جن کی نیمتیں ہمارے کھانوں میں موجود ہیں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی انٹرسٹنگ اور یونیک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آپ نے ریسپی کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ لازمی کر کے جائے گا چینل پر نئے ہوں تو اسے سبسکرائب بھی لازمی کریے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی پالک ایک پیالی ہم نے پالک لی ہے اس کو ہم نے رفلی کاٹ کے اچھے سے واش کر لیا تاکہ اس کی جو مٹی وغیرہ ہے وہ اچھے سے ریموو ہو جائے اس کے بعد بلینڈنگ جار میں ساری پالک کو ایڈ کر لیں گے ایک کپ اس میں پانی ایڈ کریں گے اس کو بند کر کے اس کو اچھے سے ہم نے دو منٹ کے لیے بلینڈ کرنا ہے اور ہم نے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اس طرح سے ایک چھنی رکھیں گے برطن کے اوپر تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ الہدہ ہو جائے اور پالک جو ہے اوپر سے وہ الہدہ ہو جائے اس طرح ہاں سے چمچ کی مدد سے اس کو ہلائیں گے تاکہ پانی اس کا سارا نکل یہاں پر دیکھئے پانی ہم نے اس کا رہدہ کر لیا ہے ہمیں پالک کا بس پانی ہی اسمار کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں دو کپ میدہ ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے اس کو مکس اپ کرنا ہے تاکہ اس کی تمام گھٹلیاں وغیرہ اچھے سے نکل جائے اور میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی چیک کرواتی ہوں یہ کس طرح ہونی چاہیے اس طرح چمچ کے اوپر اس کی کوٹنگ ہونی چاہیے اس سے زیادہ پتلا آپ نے اس کو نہیں کرنا اس کے بعد ہمیں یہاں پر ایک پین چاہیے ہوگا ہم اس میں تقریباً تین چمچ کے قریب اس بیٹر کو ایڈ کریں گے اور اس کو روٹیٹ کرتے ہوئے پورے پین کے اوپر اس بیٹر کو پھیلائیں گے اس طرح سے آہستہ آہستہ سے اس کو روٹیٹ کرتے ہوئے یہ پورے پین پر اچھے سے پھیل جائے گا یہاں پر دیکھئے ہم نے اس بیٹر کو پورے پین پر اچھے سے روٹیٹ کرتے ہوئے پھیلالیا ہے اس کے بعد ہم ایک پتیلی میں پانی گرم کریں گے اور جب پانی اچھے سے پکنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس پین کو اس کے اوپر رکھیں گے فلیم کے اوپر ڈائریکٹ ہم نے اس پین کو نہیں رکھنا اس طرح سے اوپلتے پانی کے اوپر اس کو رکھیں گے اور اس کو پکائیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں نے اس کلیپ کو ایڈٹ نہیں کیا پورا کلیپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس دو سیکنڈ کے اندر یہ جو رول پٹی ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے اور جب یہ اس طرح سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا ایک سیکنڈ کے لیے ویٹ کر گئے گا یہ اپنے کنارے خود ہی چھوڑ دیں گے تو ہم اس کو اچھے سے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے آرام سے اس کو نکال لیں گے تو بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ یہ اچھے سے پینٹ سے علیہدہ ہو جائے گی یہاں پر دیکھئے ہم نے دوسری بھی اسی طرح سے تیار کریں گے اس کو اچھے سے اس طرح سے روٹیٹ کرتے ہوئے پھیلائیں گے اور دوبارہ اسی پانی کے اوپر رکھ دیں گے فلیم کو دوبارہ سے ہم نے اون کر لیا ہے دیکھیں ہماری دوسری روٹیٹ بھی اچھے سے تیار ہو چکی ہے اور جی میں آپ کو دکھاتی ہوں دوبارہ اس کو اگر یہ کنارے نہ بھی چھوڑے تو اس طرح سے ایک فلیٹ چمچ لیں گے اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کا کنارہ جو ہے وہ اوپر کی طرف کریں گے اور پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کو آرام سے ہم نے پینٹ سے علیہدہ کر لینا ہے تو دیکھئے بہت ہی پتلی یہ شیٹ بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار ہو چکی ہے بیسک سے اس میں مسالے ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا باریک کٹا ہوگا پیاز اور ہرار لحظن اور ہری میٹ ایڈ کریں گے ان تمام چیزوں کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اور ہماری فلنگ تیار ہو چکی ہے اس کے بعد اب ہم فلنگ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک رول پٹی ہم اس طرح سے بورٹ کے اوپر رکھیں گے اور ہم نے جتنی بھی فلنگ اس میں ایڈ کرنی ہوگی چمچ کی مدد سے اس فلنگ کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم نے اس طرح سے فول کرنا ہے اور کنارے بھی اس طرح سے فول کر لیں گے تاکہ فلنگ باہر نہ نکلے اس طرح سے اس کو رول کریں گے اور جو میں نے بیٹر بنایا تھا اس میں ایک چمچ میدہ اور ایڈ کر کے اس کو تھوڑا ٹھیک کر لیا ہے اس کی بائنڈنگ کے لیے اس کے اوپر لگائیں گے اور رول کرتے ہوئے ہمارا رول جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے دیکھئے بہت ہی اچھے طریقے اس کے ساتھ پالک کا رول ہمارا تیار ہو چکا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم دوسرے رول کی بھی فلنگ آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے فلنگ اس کو اوپر رکھیں گے اور اس کو فول کر لیں گے اس طرح سے اس کے اوپر یہ بائنڈنگ کے لیے بیٹر کو ایڈ کریں گے دوبارہ سے اس کو رول کر لیں گے دیکھئے ہمارا بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ پالک کا رول تیار ہو چکا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ سارے رول ہم نے تیار کر لینے ہیں اور آپ نے ایک بات کا یہاں پر خاص خیال کرنا ہے کہ جب آپ نے ان پٹیوں کو بنانا ہے تو جب آپ پینٹ سے ان کو علیہ دا کریں گے تو آپ نے علیہ دا علیہ دا کپڑے کے اوپر ساف کپڑے کے اوپر ان پٹیوں کو رکھنا ہے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہیں تو یہاں پر ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے میڈیم فریم پر اور ایک ایک کر کے ہم ان کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اچھے سے فرائی کر لیں گے تو ہم نے ان کو بہت ہی پیارا سا کلر آنے تک اور کرسپی ہونے تک ان کو فرائی کر لینا ہے ان کی سائیڈ یہاں پر ہم چینج کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھئے ہمارے پالک کے رولز بہت ہی اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں جو کہ دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں ان کا بہت ہی اچھا سا کلر آ چکا ہے فرائی ہو چکے ہیں اچھے سے اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں دیکھئے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ہم دوسرے بھی فرائی کر لیتے ہیں جو بچ چکے تھے تو اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریے گا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریے گا یہاں پر دیکھئے دوسرا بیٹ بھی ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے ان کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور آپ کو اس کی فائنل لک چیک کرواتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں بہت ہی انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں ایک انضم نیو اور یونیک ریسیپی ہے اس کو ایک بار لازمی ٹرائی کریے گا اور اپنا پیارا سا فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا تو اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئے اس کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کر کے جائے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ لازمی ریسیپی اس کو شیئر کیا کریں اور اپنا پیارا سا فیڈبیک بھی لازمی دیا کریں تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ